اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اپنے حاضرین کے لئے شربت مصففہ خون کا نسخہ لے کے آیا ہوں یہ شربت ایسا شربت ہے اگر کسی کو جگر کا مسئلہ ہے یا مسانے کا مسئلہ ہے یا خون کا مسئلہ ہے اور اس کے علاوہ اگر جسم میں گرمی ہے دانے ہیں پیت وغیرہ نکلتی ہے تو تمام مسئلوں کے لئے الحمدللہ یہ نسخہ ہے کامیاب ہے تو میرے بھائیو آپ کی خدمت میں جو نسخہ میں پیش کرنے لگا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ علاچی خرد ایک طولہ لینی ہے اور بوٹی کنڈیاری ایک پاؤ آپ نے لینی ہے پوسٹ جامن ایک پاؤ لینا ہے نس پال ایک پاؤ لینا ہے اور پوسٹ ککر ایک پاؤ لینا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ نے گھرے میں ڈال لینی ہے اور اس میں پانچ کلو پانی ڈال دینا ہے پانچ کلو پانی ڈالنے کے بعد اس گھرے کا موں بند کر کر آپ نے دوب میں رکھ دینا ہے ٹھیک ہے دس دن کے بعد جب آپ اس کو اپنے کمرے میں لے کے آئیں تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ چھے عدد لیمو کا رس بڑے جو لیمو ہوتے ہیں ان کا رس اس میں ڈال دینا ہے اور ڈیر پاؤ کوزہ مصری ڈال دیں اگر کوزہ مصری نہیں ہے تو چینی ڈال دیں ٹھیک ہے ان تمام چیزوں کا ملا کر آپ نے شربت بنا لے تو اس کے تین چمچ جو ہیں صوبہ نیہار آپ نے استعمال کرنے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے استعمال کرنے کے بعد اگر آپ چاہیں تو اس کو شربت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں تو میرے بھائیو یہ بہت ہی اچھا اور زبردز مصقہ ہے آپ اس مصقے کو بنائیں اور شفاہ حاصل کریں اگر آپ کو شفاہ ہو جائے تو لوگوں کے بھی خدمت کریں تاکہ اللہ آپ سے رہا لکھا اللہ حافظ